مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان کو انفرمیشن وار فیر کا سامنا ہے ہم نے ایک ایک چیز کو بے نقاب کرنے کا فیستہ کیا ہے پاکستان کے خلاف مہم نے افغانستان اور بھارت برائے راست شریک ہے افغان قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم جلائی جاتی ہے پریس کانفرنس میں مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اتحادی افواج کی بیس سال ناکامی کے ذمہ داری بھی پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغان فوج لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈال رہی ہے تو اس پہ پاکستان کا کیا خصور ہے ہائیبرٹ وار کے ذریعے پاکستانی ریاست فوج اور خصوصا سی پیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ چلانے کے لیے روبوٹ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے یہ بات تو بہت ہوتی ہے بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہائیبرٹ وارفئر کہہ دیا جاتا ہے لیکن اب ہم انیلیسس اور ڈیٹا کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کس قسم کی انفرمیشن وارفئر کا پاکستان کو سامنا ہے افغانستان اور ہندوستان کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں بار بار پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے اور خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے آپ نے ابھی یہ ذکر بھی کیا فواد صاحب نے سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی طفان آگیا دنیا میں ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گی جو بیس سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی ٹریلین ڈالرز لگا کے انہوں نے ہاتھ جڑے اور کہا جی ہم کو لڑتے نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے ڈیریکٹ ٹارگٹ سی پیک یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈیریکٹ ٹارگٹ ہائیبرڈ وارپیر کے ذریعے کیا جا رہا ہے بہرحال تیس چالیس فیصد روبوٹ ایکٹیوٹی سے یہ ہیشٹائج اور بغیرہ پاکستان کے خلاف ہے وفاقی وزیر اطلاع تھووا چاہدری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا وار تیز ہو گئی ہے مقامی اناثر بھی دشمن کی آلائے کار بن چکے ہیں نون لیگ اور جے یو آئی بھی پاکستان مخالف ٹرینڈز کی حمایت کرتی پائی گئی ہے پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کا دو سال کا ریٹا اکٹھا کر لیا ہے زلفی بخاری کے حوالے سے ٹرینڈز سلا کر انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اسرائیلی ٹرینڈ پر جے یو آئی اور نون لیگ نے بھی حصہ لیا تی ایل پی نے ٹرینڈ شروع کیا تو چار لاکھ کے قریب ٹویٹس جاری کیے گئے بلوچستان میں بچے کی ریپ پہ جالی ٹرینڈ سلا آئے گیا افغانستان بھی پاکستان کے خلاف ٹرینڈز میں حصہ ڈالتا ہے پی ڈی ایم نے ایک سو پچاس ٹرینڈز ریاست پاکستان کے خلاف چلائے پی ڈی ایم کے لیے پیج پر بھارت سے بنائی جاتے ہیں پاکستان کے خلاف ڈیر لاکھ ٹویٹس بھارت سے کی گئیں خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پلئر ہے جس نے ہندوستان کی مدد کی ہے وہ پی ڈی ایم صرف ہندوستان سے ایک دن میں ڈیر لاکھ ٹویٹس ملی سٹارٹ پی ڈی ایم نے کیا سپورٹ جو ہے اس کو ہندوستان سے کیا گیا ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑا ہاشٹیک چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ ذلفی بخاری جو ہیں جو ایسے پی ڈی ایم انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیل نے جب یہ گروپ جو ہے یہ کریئٹ کیا تو اس کے بعد اس کے اوپر ٹرینڈنگ شروع ہوئی اس ٹرینڈ میں نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے جے یو آئی ایف نے اور پی ڈی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا بلوچستان میں ایک بچے کو لے کے ایک جو انڈین دوبارہ ٹریٹر ہے جو ہے وہ ہاشٹیکس لایا گیا بعد میں پتا چلا کہ وہ جو بچہ ہے وہ ویسے ہی صحیح تھا اور وہ جلی ٹرینڈ تھا وہ دو سالوں میں وہ ایک سو پچاس ٹرینڈز پاکستان کی ریاستے پاکستان کے خلاف ایک سو پچاس ٹرینڈز جو ہیں وہ لیڈ کیے گئے پی ڈی ایم کا انتیس اگست کو عظیم الشان جلسہ کرنے کا اعلان مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پاکستان کا کوئی وفادار نہیں ملک کے چاتے ماں میں بننے والے ہماری وفاداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے پی ڈی ایم اجلاس اور اجلاس کے بعد اپوزیشن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی میاں شہباز صریف کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا ملک کی سنگین داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار ہے حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے سنگین خارجہ خطرات نے ملک کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے سلامتی کاؤنسل میں پاکستان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو افغانستان کے مسئلے پر آگاہ کیا جائے شہباز صریف نے کہا کہ نواز صریف علاج مکمل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ناکام وزیر آزم نہیں دیکھا تین بار کے وزیر آزم کی صحت پر سیاست کرنا گری ہوئی حرکت ہے ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں یہ ملک کے چاچے ماں میں بننے والے اپنے گھروں میں آرام سے رہیں ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں اور نہیں ہماری وفاداری کا مقابلہ کر سکتے ہیں ملک اس وقت انتہائی سنگین داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار ہے اس جاری حکومت کو ملک کے اندر اور باہر ناکامی کا سامنا ہے سنگین درین خارجہ خطرات نے پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار بنا دیا ہے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کو بیٹھنے کی اجازت دینے سے انکار سے ملک وقار کو بھی تباہ کر دیا گیا ملک وقار کو بھی تک رہے ہوا ملک وقار نے مناسلس ان کا م disease جاری ہے ملک وقار ان کی دل کی مرض کے آوازے سے انٹرمنٹ کے مونا باہت دوری ہے اور مناسل وقت پر ان کی دل کی تونمی جنگی ٹھٹائن پرائنچ سے ان کی صحیح کے آوازے سے سیادت کرنا یہ میں سمیتا ہوں کہ بہت گرے کی اعرض ہے موسیقی